سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو دوستو ویسے تو صلاة التصبیق کی بہت ساری فضلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے آج ہم صلاة التصبیق کیسے پڑے اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضلت بھی آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور غور سے اور اچھی طرح دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح طریقہ پتا چل جائے اور میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا اور اس میں سے جو زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں وہ پہلے بتاؤں گا اور جو بہت کم یوز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتانے والا ہو اور اس کی فضلت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ایک ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار آپ نے ویزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی آل کر لے تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہے یہ نماز حدیث شریف سے ثابت ہے اور کسی وقت یا سبب کے ساتھ خاص نہیں مستحب یہ یعنی یہ حدیث یہ نماز جو ہے صلاح تصویح کی یہ حدیث سے ثابت ہے اور کوئی وقت تو اس کا متین اور تین نہیں ہے یہ مستحب یہ ہے کہ اسے ہفتے میں اچھا یہ ہے کہ اسے ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار پڑا جاوے حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس من عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے فرمایا کیا میں آپ کو ایک عمل عطا نہ کرو کیا آپ کو ایک عطیہ نہ دو کہ جب آپ اس پر عمل کرے تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کی ہوئے یا جہانبوچ کر پوشیدہ یا ظاہران تمام گناہ ماف فرما دے پھر اس کی نماز پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی پھر آخر میں فرمایا کہ آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھے اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھے اگر مہینے میں بھی پڑھ نہ سکو تو سال میں ایک بار اس نماز کو پڑھ لیا کرے اور اگر سال میں بھی نہ ہو پاوے آپ سے تو اپنی پوری زندگی کے اندر پوری لائف کے اندر ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لی کوئی بھی اس نماز کو پڑھ لے گا تو اس کی پرانی زندگی جو پچھلے والی زندگی پوری دول کر ساف ہو جاتی ہے گویا کہ ابھی نیا جنم لیا ہو تو آپ سے بھی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی سورا تو تسبیح کی یا پڑھی ہے تو بھی پڑھ لے اور رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو کم از کم آپ سے ہو سکے تو روزانہ پڑھے روزانہ نہ سہی تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھ لے ہفتے میں نہ سہی تو پورے رمضان میں ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لے تو چلیے اب طریقہ میں آپ کو بتاتا ہو یہاں پر طریقہ یہاں پر پڑھنا کیا ہے صلاة تسبیح کی نماز کے اندر نیت یہ کرنے ہے کہ میں چار رکعہ نفل نفل صلاة تسبیح کی نماز پڑھتا ہو اس طرح نیت کرنے کے میں چار رکعہ نفل صلاة تسبیح کی نماز پڑھتا ہو پھر اس کے اندر پڑھنا یہ ہے سبحان اللہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اندر یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک رکعہ میں پچھتر مرتبہ ہونا ضروری ہے اور پوری چار رکعہ کے اندر تین سو مرتبہ یہ یاد رکھنا ایک رکعہ کے اندر پچھتر مرتبہ اور پوری چار رکعہ کے اندر تین سو مرتبہ ہونا ضروری ہے تو یہ طریقہ جو بتانے جا رہا ہو یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے وہ طریقہ ہے سب سے پہلے نیت باندھ کر سنا پڑھنی ہے پھر اس کے بار پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے سنا کے بعد پندرہ پھر سورت پڑھنے ہی سور فاتحہ اور سورت سورت پڑھنے کے بعد رکعہ سے پہلے رکعہ کرنے سے پہلے دس بار پڑھنا ہے پھر رکعہ میں جانا ہے رکعہ میں دس بار پڑھنا ہے پھر رکعہ سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قومہ اس میں دس بار پڑھنا ہے پھر سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے میں سبحان ربی العالی جو پڑھتے ہم وہ تو پڑھنا ہے رکو میں بھی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم پہلے پھر پڑھنے کے بعد دس بار پڑھنا ہے پھر دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں جلسے کے اندر اس میں دس بار پڑھنا ہے پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے اور تسبیح پڑھنے ہے تین بار اور اس کے بعد دس بار پڑھنا ہے تو ایک کرکات کے اندر پچھتر مرتبہ ہو گیا دس بیس تھی چالیس پچاس ساٹھ ستر اور پچھتر تو یہ ایک رکعت کا معاملہ یہ ہوا تو اسی طرح چاروں رکعت کے اندر تین سو مرتبہ ہو جائے گا یہاں پر لکھا ہے اسی طرح ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوئے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جاوے اور اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو کیونکہ وہاں تو سنا ہے نہیں تو ڈائریک کھڑے ہوتے ہی پندرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے پھر سریفاتیہ اور سورت اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پھر دس مرتبہ پھر رکو میں دس مرتبہ کھڑے ہونے کے بعد دس سجدے میں دس پھر دو سجدوں کے بیچ میں دس دوسری سجدے کے اندر دس تو اس طرح پچھتر بار ہو جائے گا تو یہ کلمات تین سو مرتبہ مکمل کرے چاروں رکعت کے اندر اور اگر روزانہ پڑھ سکے تو ٹھیک ہے ورنہ ہر ہفتے میں ایک بار پڑھے یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے اور اگر اس طرح بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھے تو یہ تو تھا سب سے زیادہ یوز ہونے والا طریقہ اور دوسرا طریقہ ایک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرنے کے بعد رکعت بانتے ہیں تو رکعت باننے کے بعد سنا پڑھتے ہیں سنا کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت سورت پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھتے ہیں پھر رکو میں جاتی ہے تو وہاں دس مرتبہ رکو سے کھڑے ہوتے ہیں دس مرتبہ سجدے میں دس مرتبہ دو سجدوں کے بیچ میں دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے کے اندر دس مرتبہ پھر جو دس مرتبہ رہ گیا وہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر ڈائریک کھڑا نہیں ہونا بلکہ بیٹھنا ہے وہاں دس مرتبہ پڑھ کر پھر کھڑا ہونا ہے تو یہ بھی پچھتر مرتبہ ہو جائے گا تو یہ دو طریقے لیکن سب سے زیادہ یوز ہونے والا طریقہ یہی ہے جو میں نے ابھی یہاں بتایا آپ کو یہاں پر انگلیس میں بھی دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی فضلت بھی ہے جو میں نے بتائی کہ اس سے پورے گناہ ہمارے صاف ہو جاتے ہیں گویا کہ نیا جنم لے ابھی ماں کے پیٹ سے نئی پیدائش ہوئی ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کر لے اور آپ سے جتنا ہو سکے اس ثواب کے اندر حصہ بنیے سب کے ساتھ شیئر کر کے تو بس مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو بس آج کے لئے اتنا ہی تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ